ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور السلام علیکم کیا ہاں جالا ہے کیسے ہیں الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں اور امید کتے ہوں کہ آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں گے اور میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چکن جل فریزی اس کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہوں گی یہ میں نے لے لیے چکن ساتھ دو ادل بڑے ٹماتر رشن بڑا مرچ اور دو بڑے ٹماتر اور گرین چلی اور ساتھ ہی میں نے اب ڈال دیا اوئل گرموں کے اوئل میں نے تو اب اس کو چکن کو فرائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے جب تک یہ دیکھیں جی چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب ہمارا چکن ہوگیا فرائی تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے پانچ منٹ لیے ڈکا رکھتی ہے تو یہ دیکھیں جی چکن کا پانی جو ہوگیا ہمارا پانی ٹرائی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ فریش والا تو اس کو تھوڑا سا بھونے کے چکن کے ساتھ کو اس کو گلڈن کریں گے تو یہ میں نے ڈال دیا چکن لیسن ادرک کا پیسٹ ساتھی اب اس کو پانچ منٹ تک بھونے کے چکن تو ہمارا گل چکا ہے کیونکہ جو اس میں پانی تھا وہ ہم نے ڈرائی کر لیے تو نا اس میں ہمیں چلی سوک سویا سوک اور سرکی کی ضرورت ہے چکن کا وجہ پانی ہے تھا اسی میں ہمارے چکن اچھی طرح گل گیا اور لیسن ادرک کی پیسٹ میں بھی تھوڑا سا پھونے گی تو اس طرح ہمارا چکن پھل جائے گا تو یہ دیکھیں جی میں نے چکن دیکھیں یہ دیکھیں میں بھی چیک کر رہی ہوں تو چکن ہمارا اچھی طرح بلکل سوفٹ ہے اور چکن جو لیا ہے میری مونلیس لیا ہے ہڈی والا بے چکر بھی نہیں لیا تو بہت مزیق اور یمی بنتا ہے اور پلیز میری چینل کو سبکرائب کریں ساتھ بیل ایکن کا بٹن پریس کریں لائک شیئر کمنٹس کریں اور پلیز میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں سکپ مت کیا کریں اور اب ہو گیا ہمارے چکن فرائے اور اب میں نے ڈال دی ہیں پیاز پیاز اسی طرح کٹ کرنے موٹے موٹے اور اس سلائس میں کٹ کرنے اچھا اور اب میں نے ڈال دیا سوتے کر لیا پیاز کو اب میں نے ڈال دیا ٹرماتر ٹرماتر کو بھی تھوڑا سا سوتے کر لیں گے ان کو بالکل گلانہ نہیں ہے بس تھوڑا سا پیاز اور ٹرماتر جو ان کو سوتے کرنا ہے تاکہ نہ رہم ہو جائیں یہ ساری چیتے میں نے مکس کر لیا اب میں ڈال دیا اس میں شملہ مرچ تو شملہ مرچ بھی تینوں جو سبزی ہیں پیاز اور ٹرماتر اور شملہ مرچ ہیں ان کو ایک سلائس میں کٹ کرنے اور اب میں ڈال دیا اس میں مثالی 1 ٹی سپون میں نے ریڈ شلی ڈال دیا اور 1 ٹی سپون میں نے سال ڈال دیا 1 ٹی سپون میں نے حالدی ڈال دیا اور 1 ٹی سپون میں نے بلیک پیپر ڈال دیا اور تھوڑا سا زیرپ اوڈا ڈال دیا 1 ٹی سپون اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گی یہ دیکھیں جی اور اب ہم اس کو جو اس میں ہلکا سا پانی ہے وہ ہم اس کو پانچ میٹ کے لئے ڈکن پر لگ دیں گے تاکہ جو ہمارا وہ سبزیاں وہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں اور دو عدد میں نے گرین جلی لے لیے کٹ کرنے وہ بھی میں نے ڈال دیا پانچ میٹ کے لئے ڈکن لگ دیا اب میں نے ڈکن اٹھایا تو ہماری سبزیاں سوتی ہو چکی ہیں بلکل ان کو بلکل گلانہ نہیں ہے بلکل صرف سوتے کرنا ہے تو اب میں ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤں کر رہی ہوں بلکل آدھا کپ بلکل ہاف کپ میں نے لی ہے تو ہاف کپ لے کی اس کی اوپر میں پانچ میٹ کے لئے ڈکن رکھوں گی تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف کپ کیچپ اس میں اچھی طرح مکس کرنے اور جل فریزی ہماری ہوگی ہے ریڈی پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو میری یہ سبھی کیسے لگی ہے تو یہ جی چکن جل فریزی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اب ہم اس کو کریں گے ڈش او پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھی گا آج میرے پاس دنیا نہیں تھا تو میں نے کہا جلو جی آر ڈالتے ہیں میتی تو میں نے اس کی اوپر ڈال دی ہے میتی تھوڑی سی تو اب ہم اس کو کریں گے ڈش اوٹ اور ایک عدد میں نے لے لیا پلیٹ اب ہم اس کو کریں گے ڈش اوٹ اوکے جی دعا میں یاد رکھی گا لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اب ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی